ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر رکنے اسیملی جعفر حسین مہراج نے آج وحید فولنی قرمہ گڑا ڈیویجن میں واقعے مزید ہزارم میں نماز جمعہ ادا کی وزیراعظم نارنگو موڈی نے سات لوگ کلیان مارک پر ڈیبلو سی ڈی اور اخلیتی امور کی مرکزی وزیر سمیتی رانی کی موجودگی میں مسلم گومنیٹی کے ایک بپ سے ملاقات کی اور مخدس چادر پیش کی ہمائیوں نگر پولیس نے ایک ایسے شاتر سارف کو پروفتار کر لیا ہے جس نے چوری کے لیے برخے کا استعمال کیا تھا تفصیلات کے مطابق سنگاریڈی گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹر شبیر احمد شہر کے علاقے اندرانگر میں مکنگ ہیں ان کے مکان سے دو جنوری کو چودہ لاکھ روپے نگد رخم کا سرخہ کلیا گیا تھا تلنگانہ آٹی سی کی بس میں دو دن خبر ایک مسافر اپنی مرخ بھول گیا جس کو بس کنڈیکٹر نے بس ڈیپو کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیا اس مرخ کو لینے کوئی نہیں آئے جس پر آٹی سی نے اسے نیلام کرنے کا فیصلہ کیا رکنے اسیملی جعفر حسین مہراج نے آج وحید کولنی کرمہ گڑا ڈیویجن میں واقع مزید ہزارم میں نماز جمعہ ادا کی کورپریٹر شفت بھی نماز جمعہ میں رکنے اسیملی جعفر حسین مہراج کے ہمراہ موجود تھے بعد نماز جمعہ رکنے اسیملی جعفر حسین مہراج نے امام و موزن اور مسلح حضرات سے مسافہ و منعقہ کیا اور علاقے کی نمازی باشندگان سے ضروریاتی مسائل طلب کیے رکنے اسیملی جعفر حسین مہراج کی آمد پر عراقین کمیٹی مزید اور علاقے کے خائدین حضرات نے خوشی و مسارت کا اثار کیا اور گلپوشی کرتے ہوئے نظرہ نے عقیدت پیش کیا بعد ازار رکنے اسیملی جعفر حسین مہراج نے نقیب ملت صدر مجلس پیرسٹر اسو دو دین اویسی کی ہدایت پر کرمہ گڑا ڈیویزن کا دورہ کیا جگہ جگہ بوسیدہ سڑکیں اور تاخیر شدہ کاموں کے تعمیر نوک کا معاینہ کیا علاقے کے باشندگان سے ان کے مسائل طلب کرتے ہوئے ان پر اخدامات لینے کا تحقن دیا آپ کو بتا دیں کہ جملہ قائدین مجلس اپنے اپنے حلقوں میں عوام کے مسائل پر جلز جل اخدامات لے رہی ہیں جس کی ایک جھلک آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مجھے 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 موسیقی ہمائیو نگر پولیس نے ایک ایسے شاطر سارخ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے چوری کے لیے برخے کا استعمال کیا تھا تفصیلات کے مطابق سنگاریڈی گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹر شبیر احمد شہر کے علاقے اندرانگر میں مقیم ہیں ان کے مکان سے دو جنوری کو چودہ لاکھ روپے نغد رخم کا سرخہ کر لیا گیا تھا پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سارخ کو گرفتار کر لیا ملزم کے شناک ستائیس سالہ محمد اسحاق کے طور پر کی گئی ہے جو سابق میں ڈاکٹر شبیر کے پاس ملازمت کیا کرتا تھا اس کا ان کے گھر آنا جانا تھا اور وہ دو جنوری کو ڈاکٹر کے گھر برخہ پہن کر پہنچا اور اس نے وہاں سے نغد رخم کا سرخہ کر لیا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے رخم ضبط کر لی ہے وزیراعظم نارندر موڈی نے سات لوگ کلیان مارک پر ڈبلو سی ڈی اور اخلیتی امور کی مرکزی وزیر اسمیتی رانی کی موجودگی میں مسلم کمیونٹی کے ایک بپ سے ملاقات کی اور مقدس چادر پیش کی جسے خواجہ مہین الدین چشتی کے عرص کے دوران اجمیر شریف کی معزز درگا پر چڑھایا جائے گا جو اتحاد امن اور صوفی روایات کے احترام کی علامت ہے اس موقع پر موجود خابل ذکر شخصیات میں حاجی سید سلمان چشتی گدی نشین حاجی سید محمد اشرف فرید احمد نظامی منظور الحق جاوید قدبی چشتی ناصر الدین قلب رشید سید رزوی مولوی محمد نورانی نقشبندی پیار زیا خان آکسجن مین آف انڈیا حسین آغا کوسر حسن پروفیسر تاریخ منصور اور جمال صدیخی شامل تھے تلنگانہ آٹی سی کی بس میں دو دن خبر ایک مسافر اپنی مرغ بھول گیا جس کو بس کنڈیکٹر نے بس ڈیپو کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیا اس مرغ کو لینے کوئی نہیں آئے جس پر آٹی سی نے اسے نیلام کرنے کا فیصلہ کیا تفصیلات کے مطابق اس مہینے کی نو تاریخ کو ورنگل سے ویمل بڑا جانے والی بس کریم نگر بس ٹیشن پر رکی تو مسافر جو مرغ کو اپنی ساتھ چھپا کر لے جا رہا تھا بس کے اندر ہی بھول گیا ساتھی مسافروں نے بس میں بیک کو دیکھا اور معاملہ کنٹرولر کے علمے لائے جب آٹی سی کے عملے نے اس بیک کو کھولا تو اس کے اندر مرغ کو بڑی ہی احتیاز سے پیک کیا ہوا پایا آٹی سی کے عملے نے اسے محفوظ کرنے کے لیے کریم نگر ڈیپو دو میں منتقل کیا تین دنوں سے آٹی سی عملہ مرغ کی دیکھ بھال کر رہی ہیں چونکہ مرغ کے مالک کا اسے لینے کے لیے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے جس کے پیش نظر اسے نیلامی کا فیصلہ کیا گیا نیلامی کا وقت جمعہ کیسے پہر تین بجے مخرر کیا ہے